نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ ہماری اتنی بڑی کائنات جس میں دو لاکھ کروڑ سے زیادہ گلیکسز موجود ہیں تو کیا اتنی بڑی کائنات میں لائف صرف ہماری زمین پر ہی موجود ہے؟ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہاں لیکن میں اس پر قرآن کی روشنی میں ایک امیزنگ ویڈیو لے کر آؤں گی جس میں بتاؤں گی کہ کیا ہماری زمین کے علاوہ بھی ہماری کائنات میں لائف موجود ہے یا نہیں؟ ابھی کی بات کرو تو سائنس دان ہماری زمین سے باہر لائف کو نہیں ڈھونڈ سکے لیکن سائنس دانوں نے ہماری کائنات میں ہماری زمین کے جیسے تین پلینٹس ڈھونڈ لیے ہیں جہاں پر لائف کی پوسیبیلٹی کے چانسز ہو سکتے ہیں وہ پلینٹس کون سے ہیں وہ کہاں ہیں کیا واقعی وہاں پر لائف پوسیبل ہو سکتی ہے یہ امیزنگ انفرمیشن آپ جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل اف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے ریڈ ڈواف سٹار جو سائز میں ہمارے سورج سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کی چمک بھی ہمارے سورج سے کم ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے سورج کے مقابلے میں کئی ٹریلین سالوں تک زندہ رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان ڈواف سٹارز کو اوربٹ کرنے والے پلینٹس کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ وہاں پر لائف پوسیبل ہو سکے اسی وجہ سے سائنس دانوں کے مطابق کسی بھی ڈواف سٹار کے گرد اگر کوئی پلینٹ اوربٹ کر رہا ہے تو وہاں پر لائف کی پوسیبلٹی کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایسے ہی ایک ریڈ ڈواف سٹار ٹریپیسٹ ون جو ہماری زمین سے ایک تالیس لائٹیئرز دور ایکویریس کانسلیشن میں موجود ہے اس سٹار کو نائنٹین نائنٹی نائن میں جان گزز نے ڈھونڈا تھا اس وقت اس کو ٹو میس جی ٹو تھری زیرو سکس ٹو نائن ٹو ایٹھ زیرو فائف زیرو ٹو ٹو ایٹھ فائف نام دیا گیا تھا یہ ایک ریڈ ڈواف سٹار ہے جس کا سائز ہمارے سورت سے بہت کم ہے اور اس کی چمک بھی ہمارے سورت سے بہت زیادہ کم ہے مئی دوہزار سولہ میں سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے ٹرانزٹنگ پلینٹس اینڈ پلینٹ ٹیزیمل سمال ٹیلسکوپ یعنی ٹریپیسٹ کے مدد سے اس سٹار کو اوربٹ کرنے والے تین روکی پلینٹس کو ڈھونڈا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی جس کے بعد اس سٹار سسٹم کو ٹریپسٹ ون کا نام دیا گیا سائنس دانوں نے سولر سسٹم کو مزید سٹڈی کرنا شروع کیا اور پھر فروری دوہزار سترہ میں ناسا نے سپیٹزر سپیس ٹیلسکوپ کی مدد سے اس سٹار کو اوربٹ کرنے والے سات پلینٹس کو ڈھونڈا اور یہ واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی ڈسکوری تھی کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب ہم نے کسی سٹار کے گرد اتنے زیادہ راکی پلینٹس کو ڈھونڈا ہو لیکن اس ڈسکوری کے سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ ان سات پلینٹس میں سے تین پلینٹس سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتے ہیں جو بہت بہت بڑی ڈسکوری تھی ہیبیٹیبل زون سے مراد ایک پلینٹ اپنے سٹار سے اتنی دوری پر ہوتا ہے جہاں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں پر ٹیمپریچر اتنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس پلینٹ پر موجود پانی لیکویٹ فارم میں رہتا ہے جو زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو سائنس دانوں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ ان تینوں پلینٹ پر معنی موجود ہے جس کی وجہ سے یہاں پر لائف پوسیبل ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ٹریپسٹ ون ڈی کی یہ اپنے سٹار سے قریب 0.0228 اسٹرانومکل یونٹس دور ہے یعنی کہ یہ اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے اور اسے اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر پورا کرنے میں چار دن لگتے ہیں یعنی اس کا ایک سال ہماری زمین کے چار دنوں کے برابر ہے اور یہ جان کر آپ بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اپنے سٹار کے اتنے زیادہ قریب ہونے کے باوجود اپنے سٹار کے حیبیٹیبل زون میں آتا ہے اور اس پلینٹ کو اتنی ہی روشنی ملتی ہے جتنی ہماری زمین کو سورت سے ملتی ہے سائنستانوں کے مطابق اس پلینٹ کا پانچ پرسنٹ میس پانی کے ایک بہت بڑے سمندر کی سورت میں موجود ہو سکتا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری زمین پر پانی کا میس صرف اور صرف 0.05 پرسنٹ ہی ہے اور اس پلینٹ پر پانی کا میس 5 پرسنٹ ہے یعنی اس پلینٹ پر ہماری زمین سے بہت بڑا سمندر ہو سکتا ہے ذرا سوچئے ہماری زمین پر پانی کا اتنا کم میس ہونے کے باوجود ہماری زمین کے سمندروں میں ایسے ایسے جاندہ رہتے ہیں جن کے بارے میں ہم آج تک نہیں جان پائے اس پلینٹ کے اتنے بڑے سمندر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پلینٹ کی سطح کا ٹیمپریچر مائنس 18 ڈگری سیلسیس سے لے کر 9 ڈگری سیلسیس کے درمیان ہو سکتا ہے یہ ٹیمپریچر لائف کے لیے بہترین مانا جاتا ہے لیکن یہاں ایک سوال آتا ہے کہ یہ پلینٹ اپنے سورج کے اتنے زیادہ نزدیک ہونے کے باوجود ہیبیٹیبل زون میں کیسے آ سکتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایک ریڈ ڈوارف سٹار ہے جو سائز میں ہمارے سورج سے چھوٹا ہے اور اس کی چمک بھی ہمارے سورج سے کم ہے جس کی وجہ سے اس پلینٹ پر اتنے ہی روشنی پہنچ پاتی ہے جتنی روشنی سورج کی زمین پر پہنچتی ہے اسی وجہ سے یہ پلینٹ اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتا ہے سہہستانوں کے مطابق اپنے سٹار کے اتنے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے یہ پلینٹ اپنے سٹار سے تائیڈلی لوکٹ ہو سکتا ہے تائیڈل لوکنگ میں اس پلینٹ کی ایک سائٹ ہمیشہ اپنے سٹار کی طرف ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی ایک سائٹ پر دن اور دوسری سائٹ پر رات ہوگی یعنی کہ جس سائٹ پر سورج کی روشنی مسلسل پڑھ رہی ہوگی اس سائٹ پر پانی لیکویڈ فارم میں موجود ہوگا اور وہاں لائف کے چانسز زیادہ ہیں لیکن دوسری طرف سورج کی روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ سردی ہوگی سائنس دانوں کے مطابق اس پلینٹ کا ایکٹیویٹ اٹماؤسفر اس کی دوسری سائٹ پر ضروری انرجی پہنچا کر اس ایکزو پلینٹ کے کلائمٹ کو سٹیبل رکھتا ہے اس پلینٹ کا سائز اس سولر سسٹم میں موجود باقی پلینٹ سے کافی چھوٹا ہے جس کی وجہ سے اس کے سرفیس کی گریوٹی بہت کم ہے یعنی کہ اس پلینٹ پر آپ کا وجن زمین کے مقابلے میں آدھا ہی ہوگا سائنس دانوں نے پتا لگایا ہے کہ اس پر ہماری زمین کی ہی طرح ایک موٹر اٹماؤسفر موجود ہے جو اس پلینٹ کی سرفیس کو وہ سورت سے آنے والی خطرناک الٹرا والٹ ریڈیشن سے بچاتا ہے سائنس دانوں نے ہماری کائنات میں یہ چھٹا ایسا پلینٹ ڈھونڈا ہے جو ہماری زمین سے ملتا جلتا ہے یہاں پر ہماری زمین سے بھی بہت بڑا سمندر راکی سرفیس اور ایک دنس اٹماؤسفر موجود ہو سکتا ہے اور یہ بھی پاسیبل ہو سکتا ہے کہ اس پلینٹ کے سمندر میں کہیں نہ کہیں لائف پاسیبل ہو سکے آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اب بات کرتے ہیں اس کا میس ہماری زمین کے میس کے سیونٹی ایٹ پرسنٹ حصے کے برابر ہے اور اس کا سائز ہماری زمین کے نائنٹی ون پرسنٹ کے برابر ہے یعنی کہ یہ پلینٹ ہماری زمین سے کافی ملتا جلتا ہے یہ اپنے سٹار سے قریب 0.02928 ایسٹرانومیکل یونٹس دور ہے یعنی کہ یہ اپنے سٹار سے 43 لاکھ کلومیٹر دور ہے یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر صرف اور صرف 6 دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یعنی کہ اس کا ایک سال صرف 6 دنوں کا ہوتا ہے یہ پلینٹ اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون کے میڈل آوٹر ریجن میں موجود ہے جس کی وجہ سے اسے ہماری زمین کے مقابلے میں اپنے سورج سے صرف 60% لائٹ ہی ملتی ہے یہ ایک راکی ایگزو پلینٹ ہے لیکن سائنس دانوں کو اس میں ابھی تک پانی کے ثبوت نہیں مل پائے کسی پلینٹ کے ہیبیٹیبل زون میں ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر لائف موجود ہے ہیبیٹیبل زون میں ہونے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اس پلینٹ پر پانی نہ ہو اس پلینٹ کے سرفس کا ٹمپریچر مائنس 25 ڈگری سلسیس سے لے کر مائنس 40 ڈگری سلسیس کے درمیان ہوتا ہے سائنس دانوں کے مطابق یہ پلینٹ بھی اپنے سٹار کے بہت زیادہ قریب ہے جس کی وجہ سے یہ پاسیبل ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے سٹار سے ٹائیڈلی لوگڈ ہو جس کی وجہ سے اگر اس کے ایک سائٹ پر پانی ہوا بھی تو مسلسل گرمی کی وجہ سے وہ پانی بھاب بن کر اڑ جائے گا اور دوسری سائٹ پر برف ہی برف ہوگی لیکن ان دونوں سائٹ کے درمیان ایک جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر پانی لکوڈ فارم میں ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پر لائف کی موجودگی کے بہت زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں جس طرح اس کا سائز بلکل ہماری زمین کے برابر ہے اسی طرح اس کی گریوٹی بھی ہماری زمین کی گریوٹی کے برابر ہے اور بہت زیادہ امید ہے کہ یہاں پر ہماری زمین کی ہی طرح ایک دنس اٹموسفر ہو سکتا ہے جو اس پلینٹ کے کلائمٹ کو کنٹرول کرتا ہوگا اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹریپسٹ ون ایف کی یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس پلینٹ کا سائز ہماری زمین کے سائز کے برابر ہے یہ اپنے سٹار سے قریب ففٹی سیون لیک کلومیٹر دور ہے اور یہ اپنے سٹار کے گرد اپنا ایک چکر صرف اور صرف نو دنوں میں کمپلیٹ کرتا ہے یہ ایگزو پلینٹ اپنے سٹار کی ہیبیٹیبل زون کے آوٹر ریجن میں موجود ہے یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گی کہ اس پلینٹ پر موجود پانی کا میس اس پلینٹ کے ٹوٹل میس کا ٹوینٹی پرسنٹ حصہ ہے جو بہت بہت زیادہ ہے یہ اپنے سٹار سے باقی دو پلینٹس کے نسبت کافی دور ہے جس کے وجہ سے یہاں پانی برف کی فارم میں موجود ہو سکتا ہے اور اس پلینٹ کا اٹموسفر بہت زیادہ دنز ہے اور یہ بھی باقی دونوں پلینٹس کی طرح اپنے سٹار سے ٹائیڈلی لوکٹ ہے جس کے وجہ سے اس کی ایک سائٹ پر سورج کی روشنی مسلسل پڑتی ہے اور دوسری سائٹ پر ہمیشہ رات رہتی ہے اس پلینٹ پر بہت زیادہ پانی اور ڈینز اٹموسفر ہونے کا مطلب ہے کہ اس پلینٹ پر لائف موجود ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سپیس کی ایسی امیزنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ